اسلام علیکم دوستو لائٹ مسالہ کچن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں سردیوں کے سوگات سرسوں کا ساگ اس کے لئے ہم نے دو کلو ساگ لیا ہے اور ایک پاؤ تقریباً ہری مچے لیا ہے اور آدھا کلو ہم نے یہ پالک لیا جو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہ ساگ بھی ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہ بہت مزے کا بنے گا یہ ہم کٹنگ کر لیں سارا پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں اچھے دوستو ساگ ہم نے کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ہری مچے لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیں گے پہلے ساگ کو ساتھ میں ہری مچے لیا ہے ان کو بھی اچھے سے دھولیں گے واش کر لیں گے تقریباً میں نے پندرہ کے قریب ہری میں چلی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مزے دار ساگ دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ فیملی میبر کے ساتھ اور کوکنگ کرتے وقت بلکل نہ گھبرایا کریں مزے سے پکائیں مزے سے کھائیں مزے دار ساگ تیار ہو رہا ہے سردیوں کی سوگات دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ بہت ہی مزے کا بننے والا ہے ہمارے ساتھ رہیں دوستو ساگ ہم نے اچھی طرح دھولیا ہے تین پانی سے مٹی کے ہنڈی لیں گے اس میں ساگ ڈالیں گے اس میں ہنڈی ہماری چھوٹی ہے اس لئے آدھا ہم ساگ ڈالیں گے ابھی آدھا ہم بعد میں ڈالیں گے اس ساگ ہم اس میں ڈال لیں جتنا بھی اس کے اندر آئے گا کوشش کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ساگ ہم نے ڈال لیا ہے ہانڈی میں اب ہم نے چولے پر رکھ دیئے نیچے اس کے آگ جلا دی ہم نے اس میں ہمیں گلاس پانی ڈالیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور تھوڑا سا نیچے ہو جائے پھر اس میں باقی جو بچا ہوا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اسی ٹائم ہمیں بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو سیکھ لگے گی تو یہ تھوڑا سا ہو جائے گا اس کو کور کر دیتے ہیں بعد میں ملتے آپ سے دوستو یہ دیکھیں ہمارا ساگ کافی نیچے ہو گیا ہے کافی جگہ بن گئی ہے ہانڈی میں باقی کا ساگ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا دبا دبا کر ہمیں اس میں ڈالنا پڑے گا تاکہ یہ سارا ساگ آ جائے مزے سے پکائیں مزے سے کھائیں کوکن کرتے وقت بلکل نہ گھبرائے کریں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریبا ساری رات کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے چولے پر بلکل دیسی طریقے سے ہم پکا رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو ککر میں پکا سکتے ہیں لیکن وہ اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا جتنا دیسی طریقے سے اگر بندہ پکائیں تو یہ زیادہ مزے دار ہوتا ہے رات کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں آگ ہم کرتے رہیں گے صبح تک انشاءاللہ یہ بلکل تیار ہو جائے گا بلکل بہت مزے کا بنے گا یہ سارا ساگ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہنڈی میں آگیا ہے بہت مزے کا تیار ہونے والا یہ ہمارے ساتھ رہیں اس کو کور کر دیتے ہیں دوستہ یہ دیکھیں رات کے تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہے اور یہ اس میں اچھا سے پکاؤ آ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا زبدست خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ پانی ہم اس کا نکال لیں گے ایک دفعہ پھر اس میں اور پانی اٹ کریں گے اور پھر اس کو دوبارہ پکائیں گے یہ پانی اس کا نچوڑ لیں خیار رہے کہ آپ اپنا ہاتھ بچائیے گا پانی نکال لیتے ہیں اس کا پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آرام سے کیونکہ اس ٹائم یہ بہت گرم ہے ایک بڑے برطن میں اس کا سارا پانی نکال لیں گے پھر اس میں فریش پانی اور ڈالیں گے پانی اس کا نکال لیں نکال لیں ہم نے یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا پیچھے ہاتھ میرا جل رہا تھا گھر میں پتی لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں دوستو ہم نے اس کا پانی نکال لیں اس کو دوبارہ ہنڈی ہم نے چولے پر رکھ دی ہے یہ دیکھیں شیب میں آگیا یہ اب اس میں ہم تازہ پانی تقریباً ڈیڑھ گلاس اور اٹ کریں گے آدھا کلاس اور ڈالنے لگیں اس کو تھوڑا مکس کریں گے اس کے ساتھ ہم اس میں مسائلہ اٹ کرنے لگیں پندرہ ہری میچے میں نے کٹ کر لیا اور تین سے چار ہری میچے میں نے ثابت لیا دو گھنٹھی لسن کی اور تقریباً ڈیڑھ جمچ نمک کا لیا یہ مسائلہ ہمیں اس میں اٹ کر دیں گے یہ بہت مزے کا تیار ہونے والا ہے سرسوں کا ساگ آپ گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو تھوڑا مکس کر دیتے ہیں اور پوری رات کے لیے تقریباً ساڑھے گیارہ کا ٹیم ہو رہا ہے اس ٹیم صبح تک کے لیے اس کو چولے پر رہنے دیں گے بیچ بیچ میں اس کی آگ ہم چیک کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں ویڈیو چھوڑ کر آپ نے کہیں نہیں جانا اس کو ہم کور کر دیتے ہیں انشاءاللہ صبح آپ سے ملیں گے دوستو صبح ہو گئی ہے یہ ہمارا ساگ تیار ہو گئی ہے اس کو ہم گھوٹ رہے ہیں لکڑی کے گھوٹنے سے آپ اگر چاہیں تو گلنڈر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن دیسی طریقہ یہ ہی ہے پہلے کے لوگ اسی طرح کرتے تھے تو ان کے کھانے زیادہ مزیدار بنتے تھے اس کو ہم چولے پر رکھیں گے یہ میں کافی دیر سے کر رہی تھی ابھی تقریباً اور اس کو تھوڑا سا گھوٹنا پڑے گا اس میں ایک پیالی میں نے دہی لیا اس کے اندر میں ہم نے دو چمچ بیسن کے اٹھ کی ہیں اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اس میں گلٹیاں نہیں ہونی چاہیے بلکل اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں بلکل بلائی کی طرح ہو گیا یہ تھوڑا سا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس میں اٹھ کریں گے دہی اور بیسن ہمارا مکس ہو گیا اچھی طرح ساکھ کے اندر اٹھ کرنے لگیں اس میں تقریباً میں نے دو پیالی دہی ڈالی ہے ایک پیالی یہ ڈالی ہے ایک پیالی اور بنا بنا کے ابھی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ اس کو چلاتے رہیں گے اور مکس بھی ہو جائے گا اور اس کو گھوٹتے بھی رہیں گے تاکہ یہ بلکل اور اچھی طرح ہو جائے اچھے دوستو یہ دیکھیں میں دوسری پیالی اٹھ کرنے لگی ہوں اس کو بھی میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے دو چمچ بیسن کے اٹھ کی ہیں اس میں ایک کٹوری میں پہلے ڈال چکی ہوں ایک اب یہ ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کو گھوٹ بھی رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ جو کام دل سے اور لگن سے کیا جائے مہنے سے کیا جائے وہ ہی کام اچھا ہوتا ہے اس طرح کھانا بھی بہت مزیدار بنتا ہے اس کو گھوٹ لیں گے اس کو گھوٹ لیں مکس کر لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں یہ دیکھیں دوستو ساغ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے گھوٹ لیا ہے بلکل بلائی کی طرح لگ رہا ہے یہ گھوٹنا نکال لیں گے اب اس کی باری ہے تڑکہ لگانے کی تڑکے کے لیے میں ہم نے تقریباً ایک گھنٹھی لسن کے لیے اس کو باریک باریک کٹ لیا ہے ایک کڑھائی لیں گے چولہ ہم نے اون کر لیا ہے اس میں تقریباً ہم دو کپ آئل ایٹ کر رہے ہیں آئل ہمارا گرم ہو جائے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں دوستو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں لسن ایٹ کرنے لگے لسن تھوڑ سے گورنڈن براؤن ہو جائے پھر اس میں ہم ساغ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ساغ ہمارا بلکل تیار ہے اچھا دوستو لسن ہمارے گورنڈن براؤن ہو چکے ہیں اس میں ساغ ایٹ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا ساغ اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے تڑکہ لگا رہے ہیں ساغ کو لسن کے ساتھ بہت مزے کا تیار ہوا یہ آپ کھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا صدیوں کی سوگات سرسوں کا ساغ سارا ساغ ہم اس میں ڈال لیں گے اگر آپ اس کو بنا کر فریج میں سیف کرنا چاہیں تو ابھی کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق نکالیں تڑکہ لگائیں اور گرم گرم ساغ کا لفت اٹھائیں اس کو مکس کریں گے اچھے سے یہ دیکھیں دوستوں ساغ ہمارا تیار ہے بلکل تڑکہ ہم نے لگا لیا اس کو لسن کا اس کو تھوڑا سا ملائیں چلائیں گے مکس کریں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں کتنے مزے کا ہمارا ساغ تیار ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ دش آفٹ کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی زبدست لک ہے اور خوچبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ فیملی میبر کے ساتھ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ